بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بالخصوص ملک پاکستان کے عظیم باسیوں منارے پاکستان کے جو واقعہ پیش آیا اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت اس معاملے کے اندر کون قصور وار ہے کیا منارے پاکستان جا کر یہ عیشہ اکرم نامی لڑکی نے غلطی کی ہے اور لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں دو چار باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کہنات عالم کی اندر رہتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا جب بات بندہ کرتا ہے تو بندے کے بات کرنے کے لہجے سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ کس قدر جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کی عزت کر سکتا ہے کیونکہ معاملات کچھ اس طرح کی ہیں کہ ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں کسی نے اس بی بی کے حق کے اندر بیان دیا ہے اور کسی نے اس بی بی کے مخالف بیان دیا ہے اور میں سن رہا تھا کہ کوئی دوست کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا جو یہ چودہ اگست کے سکینڈل سے پہلے جو ہے اس کا کردار ایسے تھا اس کا کردار ایسے تھا میرا بھائی میرا دوست یہ بات یاد رکھنا اس دنیا کی اندر رہ کر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو پھر والا بلہ کوئی انسان ہوگا جو بچے گا باقی ورنہ انسان غلطی کا پتلا ہے انسان قدم قدم پہ غلطیا کرتا ہے لیکن انسان کا حق نہیں کہ ایک انسان کی غلطی پر جناب اس کے وہ سارے تمام طرح کے معاملات چٹھا کھول کر سامنے رکھ دے اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے فرمایا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو اللہ تمہارے ہوپر رحم فرمائے گا اور فرمایا تم اللہ کے مخلوق کے عیبوں کو چھپاؤ اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا اس لیے ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے وہ بی بی کا کردار کیا ہے وہ بی بی کیا کرتی ہے ہم اچھا ہی گمان کرتے ہیں اور کہنے والوں نے یہاں تا کہہ دیا کہ جناب وہ ٹک ٹوکر ہے وہ یہ ہے وہ ہے میرا بھائی کیا جو ٹک ٹوک بناتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بے حیائی کا کام ہے ہم بلکل یہ کہتے ہیں یہ بے حیائی کا کام ہے لیکن کیا جو ٹک ٹوک بنانے والے ہیں معاشرے کی اندر ان کی عزت نہیں ہے ان کے پاس اپنا عزت نفس نہیں ہے کیا ان کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے اگر کوئی شریف گھرانے کی لڑکی یا لڑکا اگر ٹک ٹاک پہ یہ ایک چال ہے اگر ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں لانے کے لیے اگر یہ کرتا ہے اور جو فہاشی والا کام کرتا ہے ہم اسے برا کہتے ہیں لیکن کسی کے عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا چاہیے جناب وہ ٹک ٹاکر ہے یہ ہے وہ ہے اچھا اگر ٹک ٹاکر ہے تو پھر پوری دنیا کا حق یہ بنتا ہے کہ جو بی بی ٹک ٹاک بنائے اس کو جناب گلی کے اندر پکڑ کر جیسے مرضی اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے کیا ٹک ٹاک بنانے والوں کی عزت نہیں ہے ہم بلکل میں پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو بے ہیائی کو پرموٹ کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر بے ہیائی کو پھلانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس بلکل کوئی نرم گوشہ نہیں ہے لیکن یہاں بات یہ ہے کہ کیا اسی بات کو بیس بنا کر جناب وہ ٹک ٹاکر ہے اور اس بنیاد پر جناب اس کی عزت نفس کو اچھالا جا رہا ہے اوے پہلے ہر بندہ اپنے گریبان کی اندر جھانک کر دیکھے کہ میں کون ہوں معاشرے کے اندر میری حسیت کیا ہے بعد میں دوسرے کی طرف انگلی کرے ہمیں اپنے آپ کا تو پتہ نہیں ہے اور ہم جناب دوسروں کے کیلے نکالنے کے لیے جناب وہ یہ ہے وہ وہ ہے وہ وہ ہے یہ یہ ہے بھئی ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ واقعہ ہی معاشرے کے اندر جو ہے یہ اچھائی کو پھلانا چاہتا ہے ہم تو پہلے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ جتنی بےہیائی ہے لیکن ہر فرد وحد کو ایک کی بات نہ کرو پھر سبی کی بات کرو سبی کی بات کرو کہ سبی سب کچھ ایسے ہو رہا ہے اس لیے کسی کو وہ کوئی پہلے کیا کرتا تھا بعد میں کیا کر رہا ہے ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے ہر بندہ اپنے کام کا خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دے ہے اس نے کیا کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اور جو دنیا کی اندر رہ کر بندہ بوئے گا وہی آخرت کی اندر کاٹنا ہے اس لیے دنیا کی اندر رہتے ہوئے اللہ رسول کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے ایسے کام کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے کسی پہ تنقید نہ کرو کسی پہ تند نہ کرو جناب اس کا کردار ایسے ہے اس کا کردار ایسے ہے حاجی کوئی بھی نہیں ہے اگر اس طرح ہم دیکھے دو تو اس لیے اللہ رب العزت میری ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت نفس کو ان کی عزت عبرو کی حفاظت فرمائے اللہ پورے ملک پاکستان اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے اس لیے یہ میں نے پیغام آپ حباب تک پہنچانا تھا کہ میرا بھائی دیکھو ہم عورت ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں یہ بڑے دکھ سے میں بات ارز کر رہا ہوں ہمارے گھروں کے اندر بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں اس لیے ایسے نہیں کہ جس کے دل کی اندر جو آیا وہ جناب ایک عورت ذات کے بارے میں اس کا اپنا کردار ہے وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دے ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اچھا ارادہ رکھیں اللہ تعالی ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو